نہیں ہے کہ بہو ویباہ جو ہے وہ مہلاو کے حق کے لیے غلطے ان کے حق کو چھینتا ہے اور آپ اس کے اگنسٹ کیوں نہیں آپ اس پلی کا سمرتن کیوں نہیں کرتے ہیں دیکھئے میں جو ہے انصاف کو آدھار مانتا ہوں اگر وہ انصاف نہیں کر رہا ہے دیش کا قانون کیا کہتا ہے نہیں دیش کے قانون نے روکھا ہی نہیں آپ کے یہاں تو موجود ہے نا یہ جس کو ہٹانے کی بات آج تک جو ہے وہ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں دیش کا قانون کہہ رہے ہیں کہ چاہاہدی ا virtues کوان کہہ رہا ہے ipc میں نہیں ہے یہاں موسیقی اگر انصاف نہیں کر سکتا ہے تو وہ شادی کری نہیں سکتا ہے ایک سکتا ہے اگر انصاف نہیں کر سکتا ہے اگر انصاف نہیں کر سکتا ہے ایک سکتا ہے ایک سکتا ہے تائرہ سن تائرہ سن تائرہ سن تائرہ سن تائرہ سن ممانی صاحب ممانی صاحب دیکھیں توجہوں کے باہر بھی عبدالامین محمد اور اسوالی افادی آئے میرے پاس توجہوں سے باہر بھی محمد ہے تو آپ کی شکل کرتا ہے ہمیں بار 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 میں جلانی جی آرہا ہوں بات پوری کرنے تھی جہاں جی بلکم میرا کہنے یہ ٹیپل طلاق یہ اگنس ہے کہ ٹیپل طلاق اگنگو صحیح ہے اسلام کی ممانی صحبت کی موسیقی 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 نے بنایا تھا وہ انسافہ جو قرآن بتاتی ہے وہ انسافہ جو حدیث اور شریعہ کہتا ہے دھرم کے نام پر لوگوں کو برگل آیا گیا سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ دھرم کے نام پر ہر غلط ریتی کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں جیسے ابھی رشیدی صاحب بول رہے کہ ہم سنبھال سکتے ہیں ارے میں کوئی گائے بحث ہوڑی نہ ہوتی ہیں عورتیں عورتیں جیسے آپ ایک انسان ہیں عورتیں ویسے انسان ہوتی ہیں آپ لوگ نے بولا یہ سے آپ سنبھال آپ کو ہم ہوتے سمالنے والے عورتوں کو عورتیں خود انسان ہیں عورتیں خود انسان ہیں آپ تمہین سے بات کیجئے عورتیں کی صحرーい سے بات کرتے ہیں آپ عورتوں کو وہ نہیں میں چار سمال سکتا ہوں میں ہوتے گھوں دارے میں سے آپ ان کے مالکیں آپ 남مالک autremaster آپ اس لئے کے اب کلے سے صاحب نہیں پر ایک saying اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو بھائی آپ اگر آپ کو یہ کس طریقے کا انسان نہیں ہے آپ کو انسان نہیں سمجھتے آپ اگر آپ کو انسان نہیں سمجھتے ساجید رشید آپ مجھے بتائیں کہ سنبھال سکتے ہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے حقوق کو ادا کرے اس کا حق دے جو شریعت رہے ہم سنبھال سکتے ہیں کیا یہ بیان غلط بیان ہی آپ کو نہیں لگتے ہیں اس میں آپ کو اچھا کیا نظر آئے کیا آپ کو اس کے لئے نیشنل ٹیلیونڈر بیٹھ کے دیش دیش کے عورتوں سے معافی نہیں مانگیں مولانا نمانی صاحب چار عورتوں کو آپ سنبھال سکتے ہیں چار عورتوں کو آپ سنبھال سکتے ہیں چار عورتوں کو سنبھال سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے چار عورتوں کو سنبھال سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ کہیں گے ٹیلی ویزن پر بیٹھ کے چار عورتوں آپ کو معنی کی بات کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ کو شر پر حق کر رہنا چاہیے اسے آپ کیا سوچتے ہیں اس کا پردرشن ہوتا ہے اسے آپ کس نیجی پر چلتے ہیں اس کا پردرشن ہوتا ہے اسے آپ چھوڑتے ہیں آپ کیا دماغی سوچ رہتے ہیں چار شادیوں کو یا چار عورتوں کو سمجھ رہے ہیں کچھ رشیدی صاحب عمر کا لحاظ دیجئے میں وہی بات کہہ رہا ہوں آپ نے سمجھلے والی بات کیسے کہہ دی آپ معافی مانگئے سمجھلہ نہیں کہتے گائے ہوتے ہیں تو پالنا کہتے ہیں سمجھلہ نہیں کہتے آپ نے کیوں کہاں پہ عورت ہیں اسی لئے سمجھلہ نہیں کہتے آپ نے ٹھیکہ لے کر رکھا بچوں کو سمجھلہ جاتا ہے بچوں کو سمجھلہ جاتا ہے عورتوں کو اپنے عدکار ہیں خود کو سمجھل سکتے ہیں ان کی چندہ مت کیجئے زیادہ ٹھیکی داری کی ضرورت تھی وہ اپنا سمجھلہ خود کر سکتے ہیں امبر زیدی ان کو نہیں محفظ مانگنی چاہیے میں تو خود یہی بول میں تب سے اس طرح کے کہ جو الفاظ اس طریقے کے بولنے دیجے بولنے دیجے جو اس طریقے کے الفاظ عурتوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں اسے صدح سیدھے صدحcirان کی سوچ نظر آتی ہے کہ وہ عورتوں کو کس طریقے کے عورتوں کے لیے کیا سوچ رکھیں یہ سوچ ہے آپ کی کس سمال ذوانی کو اعلیم کلا سمجھنے کو اعلیم کال جان weuci سوچ ہے آپ نے بولا کس طریقے کی سائطا ہے ٹار سمال سکتے چار سمال سکتے مطلب آپ عورتوں کے مالک ہیں آپ کو سم Sachlers Anah Aala کہتے ہیں آپ جائے آپ باتوں کو بھوانی سم Sachlers Anah Aala آپ اپنی بیٹی کے لئے اس طریقے کی سم dictionary آپ بولیں گے کہ میں آپ بیٹی کو سمہ breakthrough آپ بولیں گے آپ بین tics اپنی بیٹی کی ہمیں مطلب آپ عورتیں ادھاودا گھومتی رہتی ہیں ادھا ادھا congratulating ہمارت سے کچھ نہیں ہوتا ہے ایکسپیئنس سے کچھ نہیں ہوتا ہے ایکسپیئنس سے کچھ نہیں ہوتا ہے میں نے ساجید رشیدی کو کہا کہ آپ کو دیش کے آدھی آبادی سے اس بات کے لئے معافی مانگنی چاہیے لیکن وہ حاصر ہیں بلکل معافی میں خود کہہ رہی ہوں نیشنل چینل پر معافی مانگنی چاہیے یہ کی سوچ بتارے میں بار بار کہہ رہی ہوں کس بات کے لئے اور عورتیں کوئی جانور نہیں سمال لیتے ہیں مطلب یہ مائنسٹ ہے اس پر حاصر ہے جانوروں کو سمالا جاتا ہے ہم لوگ 20 سال سے ایکٹیوزم کر رہے ہیں نہیں آپ کو اتنی سمجھ نہیں کہ جانو موسیقی 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 اگر آپ اس طرح سے کھلوڑا کریں گے آپ کا وجود ختم ہو جائے گا آپ جو ابھی دکھائی دے رہے وہ بھی ایک دیگر آپ کو یہاں سکتے ہیں آپ کو بولنے کا موقع ہے سوال کیا ہے میں نے کہا کہ ساجن رشیدی کہہ رہے ہیں یہ حلکی بات ہے وہ انسان سے چالانے سنیدان سے چلتا ہے میں مانتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں میرا سوال یہ ہے وہ بہبارک ہے نہیں ایک سوال جو شادی انکیس مہینہ مسلمانوں میں وہ کہاں سے جو ہے ایک سوال جو ہے وہ شادیاں کریں گے انصاف جو ہے وہ شرط ہے پھر تو آپ بولو بہن ہونا چاہیے آپ جو ہے بے انصافی بے انصافی نہیں جب آپ کہہ رہے ہو کہ پولی گھنی ہے ہی نہیں ایک طرح پہ پولی گھنی نہیں ہے پھر پولی گھنی ایک ساتھ ہندہ لکھڑے ہو جاتے ہو نہیں نہیں ہمیں چاہیے یہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں جب بہوہاریک نہیں ہے تو بولو بہن ہونا چاہیے آپ بولو بہن ہونا چاہیے آپ انکہ سمجھ نہیں کر رہے ہو بہوہاریک وہ پینڈ ہے وہ بہی یہ تو کہہ رہا ہوں آپ بولو ہم یہ مہینہوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم مہینہوں کے ساتھ چلی ڈیمیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں تمام ایمان ہمار ساتھ بنے ہوئے عبدالعامین نومانی جی جب آپ بریک پر جا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ آپ انصاف کے پکشدار ہیں تو آپ پھر یہ بات مانتے ہیں کہ مہینہوں کے خلاف اگر نیائے ہو رہا ہے نائنصافی ہو رہی ہے تو انہیں نیائے ملنا چاہیے اور اگر چار شادیاں بہوویوہ حلالہ یہ چیزیں ہیں تو یہ نہیں ہونی چاہیے بیسیکلی آپ یہ جو اپادہ ہے جنہوں پلی ڈالا آپ اس کا سمرتن کرتے ہیں میں یہ ایک لائن جانا چاہ رہا تھا نہیں نہیں سماتھم نہیں کرتا ہوں میں کہاتا ہوں کہ اگر یہ ایک مہینہ نے دوسری جگہ شادی کر لی تو وہ اگر چھوڑتا ہے حلالہ کا یہ مطلب ہے کہ دوسرے پروش اگر اس نے شادی کیا وہ چھوڑتا ہے تو آپ جیل میں ڈالیے نہیں نہیں کریں ہی کیوں جیل میں کیوں ڈالیے میرا سوال یہ ہے کہ خانون جب آ رہا ہے تو بہوویوہ کے خلاف بھی آنا چاہیے نہیں نہیں جب اس نے دوسری شادی کر لی اس مرد نے وہ چھوڑیں گا ناد بھر رکے وہ بھیگی ہے اُس کی وہ چھوڑے گا یہاںdeniem morality کی بات ہو رہی ہے تائرہ长 سے جواب نیک تائرہ سنسے جواب لوں تائرہ سنسے شادی کر کے چھوڑے گا تائرہ سنس اس طرح ایک adversity نائنص talent نیائے دیش میں 1 سکر 1 سکر نمانی صاحب جواب لے لیجے میں بہت ذمہ داری سے کہنا چاہتی ہوں ہم دنیا کا سب سے بڑا لوگ تندھ رہے ہیں ہمارا دیش کانسٹیوشن سے چلے گا جنڈر ایکوالیٹی جنڈر ڈیسٹس کو ڈینائے یا اس کو وولیٹ نہیں کیا جا سکتا اور اسلام بھی ہومانیٹی پہ بیسٹ ہے نہ حلالہ نہ پولیگیمی اس سمیں کچھ ایسے محول تھے میں تو چاہتی تھی کہ ریفارم اندر سے آئے لیکن مجھے یہاں پہ دیکھ کے مولانا صاحبان کی بات عجیب سا لگ رہا ہے کہ مہیلہ کے اشیو پہ ایسے ہی شریعت کو پکڑا آئے کہ بلکل کس کے پکڑ لیا ہے ساجید رشیدی نے تو مہیلہوں سے اصلاف خلیان جانت کا اعلان کر دیا ہے امبر زیدی وہ law of the land چاہتے ہیں وہ شریعت نہیں چاہتے امبر زیدی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مہیلہ کو عدی تلکی لڑائی یہ جئی بات ہے وہ انہیں لوگ کی سوچ کوئی نئی نئی ہے موسیقی 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 چھوڑ دے وکاس پر کام کرے ہندووں کو بیوکوب بنانا چھوڑ دے آپ عورتوں کو شوشن کرنا چھوڑ دے جہاں بھارت سمبیدان سے چلے گا قرآن بھگوت گیتا رامائر دیت پران سے چلے گا دیش ای پی سی چلے گا سمبان ہونا چاہیے وہ آدھار ہے ہماری جو ہے وہ اب تک آپ کیا کر رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آیا